امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و قنم صدقے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجی تلے پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج کے دن کی بہت زیادہ مبارک بار پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں جہاں اس سفت پہلی تارک ہے ان سب کی خدمت میں بی فاطمہ معصومہ کم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو اور اسی مناسبت سے ہم آج کا پرگرام کریں گے گو کہ آپ کی آواز ہوتا ہے پولٹیکل پرگرام ہوتا ہے سوشل پرگرام ہوتا ہے لیکن میرا بڑا دل چاہاں صبح صحیح جب میں وارڈس اپ پہ میسیجز آ رہے تھے ولادت کی مبارک بات کی فیل پک پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ تو میرا دل کیا کہ کیوں نہ ہم بی بی فاطمہ معصومہ کم پہ جو ہے ایک پرگرام کریں اور نالج لیں آلمہ سے کہ کیسی ان کی زندگی تھی اور کیا انہوں نے زندگی میں کیا ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کی ہسٹری پتا ہونی چاہیے اور ماشاءاللہ بے حد فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں بے شمار احادیث موجود ہیں بی بی فاطمہ معصومہ کم کے لیے آئیمہ علیہ السلام کی ان کی شان و منظلت و قدر بیان کرنے کے لیے پہلی حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس عبادت کا بقاعدہ آغاز کروں گی کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی کم میں معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی ماشاءاللہ امام علی رضا ہم سب ہی جانتے ہیں امام موجود ہیں اور وہ اپنی بہن کو ان کی شان یا ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بی بی معصومہ کی زیارت کی تو گویا میں نے زیارت میری زیارت کی جب میں ایران گئی پہلی دفعہ تو میرا تھا میں کب میں ہی سٹے میننگ کیا تھا میرا بھائی وہاں ہوتا ہے علی مردہ تو میں جب بی بی کے روزے پہ گئی تو میرا دل تھا کہ میں نے کہا بی بی میں آپ کے روزے پہ آئی ہوں دعائیں مانگی ماں ماری رضا کا واسطہ دے کرنا اس کے بعد بس میرا دل تھا کہ میں کسی طرح سے مشد چلی جاؤں مشد چلی جاؤں مشد چلی جاؤں اچھا ہوتا یہ کہ ہم میں پھر مشد بھی گئی میں نے مشد میں بھی دعائیں مانگی پھر میں واپس آگئی اپنا انگلینڈ میں واپس آگئی اچھا میں نے ایک دعا مانگی تھی بی بی فاطمہ ماسومہ کے روزے پر وہاں اسی وقت ایک مشکل مجھ پر آئی تھی اسی وقت اسی لمحے تو میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ آپ ماسوم کی بہن ہے آپ کی بڑی فضیلت ہے آپ کی بڑے معجزیں سننے ہیں آپ کی بڑی کراماز سننے ہیں تو اس وقت یہ میرے پاس مسئیبت تھا یہ میری مشکل حل کریں جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حل ہوگی میں انگلینڈ آگئی پھر میں امام ماری رضا کے روزے پر گئی وہاں بھی دعائیں مانگی لیکن جو میری مشکل اس روزے پر آئی تھی بی فاطمہ ماسومہ کے وہ وہ دعا میں امام ماری رضا کے روزے پر نہیں مانگی میں انگلینڈ آگئی اور ویڈن ٹو منس میری وہ پریشانی حل ہو گئی اور پھر میں حیرانگی میں تھی کہ دیکھیں ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ جی آئیمہ علیہ السلام کے روزے پر جائیں وہیں شاید دعا قبول ہوگی وہ معصوم ہے وہ امام ماری نئی پورا خاندان پورا اہل بیت علیہ السلام ان کی بڑی فضیلت ہے ان کی بڑے کرامات ہیں ان کے در سے دعائیں رد نہیں ہوتی ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا تو جو بھی آپ کی حاجات ہے وہ ضرور جائے بھی فاطمہ ماسومہ کے روزے پر اور اس نیت کے ساتھ جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر سے موجود ہیں ماسوم کی بہن ہے اور بڑی فضیلت ہے آگے بے شمار آدیث ہیں جو ہم آستہ آستہ ایک ایک کر کے پرگرام میں شیئر کرتے رہیں گے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے قدر نہیں پتہ فضیلت نہیں پتہ بہت سے لوگ ایران زیارت پر نہیں جاتے ہیں کم جاتے ہیں انہیں پتہ جب چل جائیں کہ فضیلتیں کیا ہیں ان شخصیات کے ان ہستیوں کی تو بار بار جائے زیارت پر بار بار وہاں جا کے ان کو وسیلہ بنائے اللہ رب العزت کے آگے کہ ان ہستیوں کے وسیلے میں ہماری دعاوں کو قبول فرما ناظرین پرگرام ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں کاؤز بھی کھولوں گی بیچ میں آپ بھی حاضری دینا چاہیں ضرور آئیے گا آپ ایران گئے ہو بھی فاطمہ ماسومہ کے روزے پر گئے ہو آپ کا کوئی ایکسپیلینس ہو آپ نے کچھ دیکھا ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا میں آج کے گیسٹ کا انٹرڈاکشن تھی تک ہوں گو کے کسی تاروں کی موتاج نہیں ہے عالمہ سیدہ غزالہ شرازی صاحبہ ما شاء اللہ پر ودکار عالمین کی توفقات میں اضافہ فرمائے جب ہم انہیں کال کرتے ہیں یہ دوڑی چلی آتی ہیں بہت شکریہ سسٹر بہت شکریہ آپ نے موقع دیا آپ کو بیوی کی بلادت بہت بہت مبارک خیر مبارک بہت شکریہ جزا کالا اچھا سسٹر میں جانا چاہوں گی بھی فاطمہ معصومہ کم کے بارے میں کیسے بچپن گزرا کیا امام علی رضا سے نزبت تھی محبت تھی تعلق تھا کیسے کم پہنچیں اسائی باتیں بچپن سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عالیت و عیبین و طوحرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ زین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ جو یہ پروگرام آپ نے سیدہ محصومہ کم کے لیے بنایا کر رہی ہیں یہ بہت زبردست کام آپ نے کیا ہے میری یہ شہزادی کسی طارف کی مہتائی تو نہیں ہے بے شک لیکن ان کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شہزادی کے ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ شہزادی میں کیا کیا کمالات تھے شہزادی میں کیا کیا چیزیں تھی اور ان کی والدہ کتنی محترم و مکرم تھی جناب امام رضا علیہ السلام اور جناب شہزادی فاطمہ محصومہ اکم دونوں ایک ماں کی اولاد تھے حضرت نجمہ خاتون کی تھی اور دونوں میں ٹونٹی فائیڈ یئرز کا ڈیفرینس ہے حضرت امام رضا علیہ السلام ٹونٹی فائیڈ یئرز کہتے جب جناب معصومہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا تو ان کی والدہ بھی بہت خوش تھی جب یہ پیدا ہوئی تقریباً 173 عجرے میں یہ ان کے ولادت ہوئی تو والدہ بھی بہت خوش تھی اور ان کی والدہ کے بارے میں جو تاریخ میں چیز ملتی ہے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ خود بہت بڑی عالمہ تھی عصر ماشر اللہ اور وہ اس درست کی پڑیوی تھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جس کو بنایا تھا اور وہاں پہ علم دین جو تھا لوگوں میں پھیلتا تھا تو وہاں سے ان کی والدہ محترمہ بہت نیک بہت لائک بہت پاکیزتی اور اسی لیے ان کو چن لیا گیا تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے لیے تو جہاں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اولاد ماشاءاللہ کافی تھی انیس بیٹے تھے اٹھارہ بیٹیاں تھی اور یہ دو بچے ایک ماں سے تھے جناب امام رضا علیہ السلام اور معصومہ شہزادی یہ ایک ہی ماں سے تھے اور سوچنے کی یہ بات ہے کہ جناب معصومہ جب پیدا ہوئی تو ان کے نام رکھنے کا جب وقت آیا تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹی کو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری وہ چیزیں موجود ہیں جو چیزیں جناب فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم ہیں سبحان اللہ تو ان چیزوں کے ہونے کی وجہ سے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ فاطمہ جس کا نام ہوتا تھا اس کی پورے گھر میں بڑی قدر ہوتی تھی بڑی عزت ہوتی تھی بڑا اعترام ہوتا تھا اور وہ اس نام کو یوں آپ سوچ لیجی کہ کچھ قوائلٹیز ہوتی تھی اس بچی میں جس کا نام فاطمہ رکھا جاتا تھا تو جب شہزادی کے نام فاطمہ رکھا گیا تو ان میں وہ قوائلٹیز موجود تھی وہ چیزیں موجود تھی جو جناب فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہہ میں تھی سبحان اللہ تو ان کی قدر بھی بڑی تھی عزت بھی بڑی تھی اور یہ صاحب علم بھی بہت تھی بہت بڑی عالمہ تھی باپ امام بھائی امام آگے سے بھتی جائے امام سبحان اللہ تو ان کی وہ ساری نسبتیں معصوموں سے تھی خود معصومہ اور آپ کو پتہ ہے معصوم کس کو کہتے ہیں قول آپ نے کوئی نہیں میس کرنی سب کیلئے نہیں ہے معصومہ کس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوں اس لیے آپ بالکل گناہوں سے پاک تھی اس لیے آپ کا نام فاطمہ کے بجائے معصومہ زیادہ مشہور ہوا سبحان اللہ معصومہ فاطمہ اور کم کے ساتھ آپ کی نسبتی سے لیے معصومہ ایک کم کہا جانے لگا تو بی بی کے چھوٹی عمر میں بڑا غور کرنے کی بات ہے میں خاص طور پر کہوں گی کہ جو ناظرین ہیں وہ اس پر غور کریں چھوٹی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا سبحان اللہ ٹھیک ہے اور چھوٹی عمر نے انہوں نے بی بی زہرہ صلوات اللہ علیہ کا خطبہ یاد کر لیا تھا سبحان اللہ اس خطبے کی بھی حافظ تھی چھوٹی عمر میں قرآن مجید کی بھی حافظ تھی اور بہترین کاریاں تھی قرآن مقدس کی بہترین کاریاں تھی اور ان کے بچپن میں ان کے علم کا یہ حالت تھی یہ اتنی فساہت و بلاغت رکھتی تھی اتنا علم تھا ان میں اور اتنا ان کا یوں کہنا چاہیے کہ جو لیڈیز آکن کے پاس بیٹھتی تھی وہ جب اٹھ کے جاتی تھی تو وہ تبدیل ہو کے جاتی تھی میری شہزادی میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفتے رکھی تھی وہ کمالات رکھے تھے اور ایک مرتبہ جناب امام رضا علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھی جناب امام موسیع قاظم علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے وہ آکے مسائل پوچھتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ جناب امام گھر پہ نہیں تھے اور کچھ لوگ دور سے مسائل پوچھنے کے لیے آگئے تو اب انہوں نے باپس جانا تھا اس لیے پردے کے اندر سے معصومہ نے ان سوالوں کے جواب بتا فرمائے اور جب وہ سوالوں کے جواب لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو امام علیہ السلام سے ملقات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ سرکار ہم آپ کے گھر سے آ رہے ہیں اور ہم سوالوں کے جواب لے کر آ رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کس نے سوالوں کے جواب بتا کی گئے تو کہا ہے کہ جی پردے کے اندر سے ہمیں سوالوں کے جواب سبحان اللہ سبحان اللہ تو امام علیہ السلام نے ان سوالوں کو دیکھا اور جواب کو بھی دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان سبحان اللہ جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا کہ اے بیٹی تجھ پر تیرا باپ قربان ایسا علم تھا معصومائی قوم کے پاس اتنا علم تھا اور اب یہ دیکھیں کہ کتنی شان ہے اس شہزادی کی کہ جس کی رہائش سے جس کی مزار سے جس کے رہنے سے قوم اتنا بلند ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت اتنی بڑھا دی اتنا اچھا کر دیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر علم دین کو اوج سریا پرٹ آنک دیا جائے تو یہاں کے لوگ وہاں سے بھی علم دین کو حاصل کریں گے تو جناب معصومہ اکم بچپنی سے ان میں وہ چیزیں تھیں اور امام رضا سے انتہا کا پیار تھا بہت پیار تھا اپنے بھائی سے لیکن یہ ہے کہ جب معصومہ نے آنکھ کھولی تو بہت جلدی جناب امام موسیق قاظم علیہ السلام کو بلا لیا گیا قید میں رکھ لیا گیا تو اس کے بعد پر معصومہ کی ملقات اپنے والدے محترم سے نہیں ہوئی میں اسے سننا چاہوں گے پہلے کول آرکاو پی دیکھ جانے ہیں میں اسے یہ بات پورے سننے چاہوں گے جو آپ نے اس فوق کی موسیقا ڈا امالی کم ہاں گلے گی لوگوڑےekوڑا ہی ایک ہے ایمام اور دوسا آمید امام کا مبلدک رہا تھے مجرد تو اس وقت رہا تھے جو آپ کیونکنی جانے ہیں دوسا تھے مجرد ملدک رہا تھے وہ وہ گرانی کے معصول وقت اور وہ ویدت کے پہلے ہیں اور آپ پہلے ہیں اور آپ نے جگہا تھے ہوں اور پہلے ہیں بار گزیداری بڑھا ہے بامی داردیدی برمانداری برمانداری بگیشتر شکریہ اسب تک شکریہ مطلب مهم جاری مطلب مجرد 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 آمین کا مطلب مالی ہے اسے بلے سے بلے اسے بلے آپ زاپنا کے پونے عزت و پتنے اسے بلے گھران اسے بلے گھران کیسے بافتر اللہ اگر جانتا ہے سنجھے بات پر اس پر اس پر نہیں میں بات سمجھوں امام اور آمین کی آپ بات کریں لیکن آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم کیا بات کریں آپ پر ہم مسلمان ہیں آپ کو بڑا نہیں ہیں اور آپ گھران پر ہمیں ہمیں سجا سجو کو مل لیں ہیں بالکل ڈیفنیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور آپ کبھر میں جائیں کبھر جیبل کی جگہ ہے پسٹا پلا چالہ پسٹا جی پھر پسٹا پلا چالہ پسٹا جی پھر شکریہ شکریہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا مطلب کیا ہے شکریہ بلکہ اگلی کولر کو پہلے شامل کرتی شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم بات کریں بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جو بھی میرے بھائی تھے واپس ہم اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں اور واپس بات کرتے ہیں بھی فاطمہ اسلام علیکم 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 با امام باپ امام بھائی بے شکر آل امام اور میری شہزادی کی پرورش ہو رہی تھی اور یہ وہ ایسا زمانہ تھا جناب معصومہ اکم کا کہ لوگ آ کر اس دروازے پہ کہتے تھے اور اندر آتے تھے اور یہ وہ دروازہ تھا جس دروازے سے لوگوں کو خیرات بھی ملتی تھی جنس دروازے سے لوگوں کو سخاوت بھی ملتی تھی علم بھی ملتا تھا آگے ہی بھی ملتی تھی اور جناب معصومہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والی جو لیڈیز تھی وہ بھی اتنی علم میں اتنی عالی ہو گئی تھی اور ان کو علم سے اتنی محبت ہو گئی تھی اتنا پیار ہو گیا تھا کہ اپنی اپنی جگہ پر انہوں نے بھی بہت اچھے اچھے اور بہت بڑے بڑے کام کی ہے جناب معصومہ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں نے اچھا جب ہم دیکھتے ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ اور امام حسین کو دیکھتے ہیں ہم بہنوں کا تذکرہ کرتے ہیں بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں کربلا والے بہن بھائی نظر آتے ہیں کہ بہن نے قربانی دی ہے بھائی کے لیے آگے ساری مشکلات سہی ہیں سب کچھ تو بی بی فاطمہ معصومہ اور امام علی رضا ان کا کیا تعلق رہا ہے کیسے دونوں بہن بھائی کے نزبت دی جاتی ہے میں پہلے کالر کو شامیر کرتے ہیں اور میں اس سوال پر رہا ہوں گی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ملتان ڈاballs بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ملتان جب بس ملتان ہمارے ہمارا 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 ہمارے ہمارا ماشاءاللہ بسم اللہ علی محمد بسم اللہ موسیقی موسیقی قرآن کی سلامت ایسے میری مجھے ملکہ سبحانہ میں سجھے بچاؤ دورت میں مشتفہ ہے جردار اچھے اوہ احسوس میں مشتفہ ہے جردار میں اچھے احسوس میں مشتفہ ہے جردار میں اچھے سبحانہ مجھے بچاؤ سبحانہ 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 بہت شکریہ جیتے رہے ہیں سلامت رہے ہیں بہت اچھی آپ کو بھی بہت اچھی من کے بعد آپ نے پڑھی بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر کی آپ نے بہت اچھی منقبت پڑھی ہم واپس آتے ہیں اسی ٹاپک پر بھی فاطمہ اور بلکل آپ آ سکتے ہیں ٹائم میرے پاس کام ہے لیکن آپ پھر بھی آ سکتے ہیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کالر کو شامل کرتے میں آپ کی طرف آتی ہوں جی اسلام علیکم شفیق بھائی ہم ٹھیک ہے آپ کے دیت سے ہیں میرا کوئیکشن ٹوڈے ہے پہلا میں تو آپ کو بولے گا اندے میں اسلامی سٹوڈنٹ نہیں ہوں ریلیجن سٹوڈنٹ نہیں ہوں اور میڈیکل سٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں اور ماہ فاطمہ کا جو حضرت علی کا جو حضرت علی کا جو حضرت حسین کا جو سٹیت بادار حضرت حانیز جلالے اللہ ان کا بارے میں ماہ فاطمہ حضرت علی کا حضرت علی کو یہ جاننا چاہتا ہوں نہیں ایسی نہیں ایسی نہیں ایسی نہیں ایسی نہیں آپ نے خلص سنایا بہتا ہوں جی جی میں برکل بتاتیم یہ آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں یہ یہ کہتا ہے جسارا دنیا کا اول وقت جتنا پیغمبر آیا ہے اس طرح چپوں مامو صلی اللہ حضرت علی اور جتنا نبی ہے سوار جکا دیتا ہے ماہ فاطمہ کا سامنے برکل ہوں سوار جکا دیتا ہے جتنا پیغمبر ہی جوٹی پور آیا ہے اور جتنا پیغمبر آئے گا سوار جکا ہے گا ماہ فاطمہ کا سامنے سوار محمد ہوتا ہے ماہ فاطمہ کا ڈاڑی اسلام علیکم وعلیکم سلام بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے کال کے مجھے بتایا لگ گیا کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے ہمارے فقے سے ظاہر ہے لیکن آپ ایک نالج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی فاطمہ حضرت علی کی دوسری وائف کو پسند نہیں کرتی تھی جب تک بھی فاطمہ تھی حضرت علی نے دوسری شادی کی نہیں تھی میں اپنی عالمہ کی طرف یہ سوار کر جاؤں گا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ماں بیٹی دونوں کی فضیلت ہے کہ جب تک جناب خریجت القبرہ زندہ رہی پیغمبر اگرام اسلام نے دوسری شادی نہیں کی اور جب تک جناب فاطمہ تزارہ صلوات اللہ علیہہ اس دنیا میں تشریف رکھتی رہیں مولا امیر المہمنین علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی کون ہو سکتا تھا کہ جناب سیدہ طاہرہ کے برابری کرتا جب تو مولا امیر المہمنین علیہ السلام نے جناب سیدہ طاہرہ کی شہادت کے بعد بھی شادی کی تو ان بیویوں نے بھی بیوی سیدہ کی وہ جو جگہ تھی اس پر نہیں آئی نہیں تو جناب سیدہ تاہرہ کی شان ایسی ہے ان کی عزت ایسی ہے اعترام ایسا ہے ان کے برابر کوئی آ نہیں سکتی تھی جناب سیدہ نے ناپسند نہیں کیا جناب امیر المہمنین کو کوئی آنکھوں میں بھایا ہی نہیں ہے بے شک بے شک کوئی اس قابل لگی ہی نہیں ہے لیڈی بے شک بے شک بے شک یہ شان ہے یہ منزلت ہے یہ بلندی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے دونوں ماں بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک میرے بھائی آئی ہوپ کہ آپ کے کوسن کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی تھی جب تک بھی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حیاب تھی اور مجھے ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کی کنشیجن ہے بہت سے ہمارے ہمارے مذہب کو لے کے بہت سے باتیں پھیلتی ہیں کوئی کچھ کہتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے حقیقت برکل برقس ہوتی ہے تمام جو ہسٹری ہوتی ہے ریالیٹی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بعض اوقات بہت سے لوگ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں کہ میں میری آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں میں صرف اتنی اتنا سے جواب دیتی ہوں کہ آپ خود اکل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں یہ تو اگر انسان شعور بھی رکھتا ہے تو اس کو بھی پتا چاہ جاتا ہے کہ دو چیزوں میں برابری برابر کی چیزوں میں ہو سکتی ہے اگر دو چیزوں میں برابر ہی نہ ہوں تو برابری کیسے ہوگی مقابلہ ہی نہیں ہے اس حدیث کے ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس میں سیدہ معصومہ فاطمہ کی شان و منزلت کی معارفت کے ساتھ ان کی زیارت کی اس کا انعام جنت ہے اللہ خوب اکبر اگر آپ نے بھی فاطمہ معصومہ کی زیارت کی کمے گئے ان کے روزے کی زیارت کی تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا انعام جنت ہے اور بے شمار حدیث میں ہم آہستہ آہستہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ سسٹر واپس آپ کی طرف آتی ہوں میں جو بہن بھائی کا رشتہ ہے جو ہم آہ دونوں کو بی بی فاطمہ کو اور امام علی رضا کو تو وہ کس طرح سے ہم نزبت ہے کیوں ہے شہزادی معصومہ کو کریمہ احر بیت بھی کہتے ہیں جی بلکل بے شک میں جیسے آپ عرض کر رہی ہوں کہ ٹونٹی فائی ویرز کا فرق تھا دونوں بہن بھائیوں میں اور بہت پیار تھا میری شہزادی کا اپنے بھائی کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار تھا اور امام علیہ السلام نے اپنی قید میں ایک لیٹر بھیجا تھا اپنے اصحابی کے آتھ اور اس اصحابی کو بھی نہیں پتا تھا کس لیٹر میں کیا ہے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ لیٹر لے کے تم نے جانا ہے مدینہ میں کسی کو پتا نہ چلے اور اس کو جا کے میرے گھر میں کسی کو دینا ہے تو وہ لیٹر لے کے آپ کا صحابی جب مدینہ میں گیا تو وہ لیٹر جب پڑھا گیا تو ساری اہل بیعت بہت اداس ہو گئی کہ یہ لیٹر پتہ نہیں ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات تھی تو وہ پروگرام یہ بنا کہ اب امام رضا علیہ السلام کے لئے فوراں ملنے کے لئے سب جاتے ہیں تو چار پانچ بھائی معصومہ کے معصومہ کے ساتھ آئے ہیں بمئے ان کے بچوں کے بمئے فیملیز کے پانچ بھائی موسیٰ محمد زید عبداللہ اور قاسی یہ پانچ بھائی معصومہ کے معصومہ کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی فیملیز بھی ساتھ آئیں اور معصومہ یہ نہ سمجھے کہ میری شہزادی وہاں سے آئی اور یہاں پہنچ گئی نہیں پورے راستے میں علم بانٹتی ہوئی آئی رضا کی بہن پورے راستے میں علم کو بانٹا لوگوں نے روک روک کے میری شہزادی سے مسائل پوچھے جیسے تھوڑا سا میں آپ کو تاریخ کی ایک بات سمجھانا چاہوں گی جب امام رضا علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا مدینے سے تو لے جانے والے لوگوں کو یہ حکم تھا کہ شیعوں کے علاقوں سے نہ گزارا جائے کہ اگر امام رضا علیہ السلام کو شیعوں کے علاقوں سے گزارا گیا تو شیعہ جمع ہو جائیں گے حجوم ہو جائے گا تو ان کو ایسی جگہ سے گزارا جائے جو شیعوں کا علاقہ نہ ہو تو نشہ پور سے گزارا گیا امام علیہ السلام کو لیکن وہاں بھی جو شیعوں کو نئی بھی علاقتہ شیعہ جمع ہو گئے اس قدر رش ہو گیا کہ امام علیہ السلام کا جس پہ وہ جا رہے تھے اپنی سواری پہ اس کا پردہ ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا لیکن لوگ شور مچا رہے تھے کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں اسی طرح جہاں جہاں سے معصومہ گزری جہاں جہاں سے میری شہدادی کا گزر ہوا اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں وہاں لوگوں نے روک روک کہ آپ سے مسائل شریعہ پوچھے اور میری شہدادی یوں کہتے ہوئے میں کہوں گی کہ بہت ٹھیک ہے کہ میری شہدادی علم بانٹتی ہوئی سبحان اللہ قوم کی طرف بڑی اور قوم میں پہنچی سبحان اللہ اچھا یہاں بی بی کے کچھ القاب شیئر کرتے ہوئے آگے آپ کی طرف آتے ہیں کہ حضرت معصومہ قوم کے القابات میں سے القاب ہے معصومہ تاہرہ حمیدہ رشیدہ تکیہ نکیہ رضیہ مرضیہ سیدہ اور امام علی رضا کی بہن بھی کہا جاتا ہے اختل رضا اور بعض زیارت ناموں میں آپ کے دو القاب بھی ہیں صدیقہ اور سیدت نسائر عالمین کا بھی ذکر ہوا ہے بعض زیارات میں اچھا یہ جو اشرا ہے ناجلین سسٹر یہ ایران میں جو ہے وہ اشرا کرامت کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے جانا جاتا ہے کہ جو بی بی فاطمہ معصومہ کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور امام علی رضا کی ولادت پر اقتطاہ ہوتا ہے اور دس دن کو بہت شان و شوقت اور بہت ننزلت کے ساتھ جو ہے وہ پورے ایران میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بہت جشن ہوتے ہیں اور ہر جگہ خوشیوں کا سماع ہوتا ہے اور ایمین آیت اللہ مکارم شرازی صاحب بھی کم کے افتقارات میں سے اشرا کرامت کو ایک بہترین افتقار جو ہے وہ جو قرار دیتے ہیں تو واپس ساتھ کے طرح امام صادق علیہ السلام نے افان سے پوچھا افان بسری سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کم کا مطلب کیا ہے تو عرض کرنے لگا مولا ہے مجھے تو ہمارے کم کا مطلب کیا ہے فرمایا کم کا مطلب سمجھو جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائے تو یہاں کے لوگ اس میں شامل ہوں گے اور اس میں لیڈیز بھی شامل ہوگی اور جہنس بھی شامل ہوگے کم کے لوگوں کو خاص طور پر امام علیہ السلام کے ظہور میں شامل ہونا ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ کم ہی کے مدرسے سے پڑے ہوئی آقا خمینی بھی تھے بے شک آقا روح اللہ خمینی اور یہ بھی ایک افتخار ہے کم کا کہ اتنے بڑے جید عالم جو ہے وہ یہاں سے بنے اور رہے تو جنابِ محصومہِ کم کا وہ علاقہ اکثر دیکھا ہے کہ مریض آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کم میں گئے تو ہماری صحت اچھی ہو گئی بے شک تو میں نے خود دیکھا ہماری ایک بہت قریبی عزیز تھی ہاتھوں میں تھوڑا ان کے رہشہ سا تھا تو جب زیارت پہ گئیں ہم بھی ساتھ ہی تھے تو جب وہ زیارت پہ گئیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی جنت میں جگہ آتا فرمائے تو ان کا وہ رہشہ ٹھیک ہوا باتا بے شک وہ پانی ڈال ڈال کے سب کو دے رہی تھی بے شک تو گویا محصومہ کے جو موجزات ہیں وہ آج بھی رونما ہوتے ہیں بے شک برکل ایسا ہی ہے بہل امام رضا کی مزار اتر سے بھی میں نے کبھی ٹی وی پر بھی اس بات کو مینشن کیا ہوگا کہ جناب امام رضا علیہ السلام کی مزار اتر پہ ایسا ایک موجزہ ہوا کہ ہماری پاکستان کی ایک لیڈی جس کو کینسر تھا اور وہ یہاں پہ کیمیو تھرہپی کروا رہی تھی اگر وہ سن رہی ہو تو شاید وہ اگر دیکھ رہی ہو تو وہ بھی خود بھی سن رہی ہوگی پنڈی میں کیمیو تھرہپی کروا رہی تھی ہماری بھی پوسٹنگ اس وقت پنڈی میں تھی تو وہ کہتی تھی کہ میری جو ہے نا علاج وہ میرا کم میں ہے میرا مشد میں علاج ہے تو تھوڑا ٹکٹ کا اس کا پرابلم ہو رہا تھا کہ نہیں تھا کہا تھا نا تو وہ اب بھی ٹھیک ہے وہ صحت مند ہے وہ گھر میں عباد ہے اس کے بچے ہیں سبحان اللہ بے شک ایسا ہی ہے تو یہاں سے تو بہت کچھ بٹتا ہے اور بہت کچھ ملتا ہے اگر انسان یقین کامل کے ساتھ جائے بے شک ہے صحیح اور اعتقاد کامل رکھے تو یہاں سے تو بہت کچھ ملتا ہے اور معصومہ ایکم کے بارے میں ایک اور چیز بیان کرتی ہوئی آگے بڑھ جاؤں جی بسم اللہ کہ معصومہ ایکم وہ ہستی ہیں جن کو کم کے لوگوں نے آکے استقبال کیا باہر نکل کر استقبال کیا معصومہ کا اور موسیٰ بن خراج جو وہاں کا بہت ہی امیر ترین آدمی تھا اس نے ارینج کیا کہ استقبال کیا جائے جنبی رزاک کی بہن آ رہی ہے جنبی امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی بیٹی آ رہی ہے آپ کا اتنا استقبال ہوا کہ ایسا دیکھا نہیں گیا اور پھر اس نے یہ ریکویسٹ کی کہ بی بی آپ اگر میرے گھر میں ٹھہر جائیں آپ کا جو جتنے لوگ آئے ہیں میرے گھر میں ٹھہریں تو شہزادی نے کہا جو جگہ پسند کی میری معظمہ نے کہ میں یہاں ٹھہرنا چاہتی ہوں تو وہاں شہزادی ٹھہریں اور بڑی عرصہ وہیں عبادت کرتی رہیں اور اس عبادت میں یہ ہوتا تھا کہ سارا دن آپ کے پاس وہاں کے قوم کی لیڈیز آ کے بیٹھی رہتی تھی سبحانہ اللہ اور علم کی باتیں ہوتی رہتی تھی وہاں پہ ہدایت لوگوں تک پہنچتی تھی اور یہ بھی ایک ذریعہ تھا بے شک قوم میں ہدایت کے آنے کا کہ معصومہ تشریف لائیں بے شک ان کے ساتھ ان کے فیملی کے لوگ تشریف لائیں بے شک اور وہاں پہ ہدایت کا سلسلہ لگا اور وہ دیکھیں کتنی پکی ہدایت ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایران اراک بہر تھی جی قوم میں کس طرح مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی بے شک ہم توس وقت ایران میں تھی ہم نے تو وہ جذبہ وہ ہمت دیکھی ہے بے شک مائیں بیٹوں کو بھیجتی تھی اور گھبرا کے نہیں بھیجتی تھی بے شک بے شک کہ جاؤ رام سے جاؤ جاؤ جا کے اسلام کے لئے اپنی جان کو قربان کرنا بے شک میں جب راوزے پہ گئی بی بی فاتنہ ما سو مکم کے تو ان کی بیسمنٹ ہے ہم میں اپنی بچے کو لے کے بیسمنٹ میں گئی تو میں نے دیکھا اتنے سارے سٹوڈنٹس وہاں بیٹھے کتاب لے رہے پڑھے تو ایک سٹوڈنٹس میں میں نے پوچھا کہ تم کیا کنے آئے ہو یہاں تو کہتا ہے جب ہمارے امتحان ہوتے تو ہم اس بیسمنٹ میں آکے اپنے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں سبحانہ اور اتنا وہ اچھا محور اتنا کارڈ راپ ہو گئی معذرت آپ دوبارہ کر سکتے ہیں اتنا اچھا وہ محور اتنا ہماری محور جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے ہاں ہلو اسلام علیکم جی بھائی اسلام جی بھائی کیا فرمائیں گے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ شزاک اللہ تو بلکل بہت گفتگو کر رہے ہیں آپ کے کول کا شکریہ آپ پیسے کرتے ہیں پاکستان سے خرج کرتے ہیں لیکن گفتگو میں اگر کچھ سنانا چاہیں من کا بچ سمنانا چاہیں تو ضرور سنا سکتے ہیں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ وہ جو روزہ ہے واقعی اس کی قرامات ہیں اچھا کیا ہوا جب میں وہاں گئی تو ظاہرہ میں اہلے بیت کی ہوسٹ تھی وہاں پہ ہمارا سٹوڈیو بھی ہے ایران میں تو میں نے کہا کہ مجھے ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں جو بہت مشکل تھا ناظیم بینتہاں مشکل تھا وہاں اجازت ملنا کم میں روزے کے اندر کیمرہ لے جانا ایک ناممکن سی بات تھی تو پہلے میں پتہ نہیں کس کے پاس گئی آفس میں گئی ادھر گئی ادھر گئی میں نے کہا بی بی میں یہاں آئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کی زندگی پہ کچھ بنا کے یہاں سے جاؤں اب اجازت دلانا آپ کا کام ہے تو بس میں ادھر ادھر ڈھکے کھاتی گئی پھر پتہ نہیں پولس کے ہیڈ آفس تک مجھے جانا پڑا میں وہاں تک گئی انہوں نے اس کو بھی ہیڈ آفس میں بھیجا پھر میں نے لیٹر لکھوایا ایلی بیت کی پوری مینجمنٹ سے وہاں لے کے گئی تو پولس والوں نے وہ لیا بھلایا انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیشن کریں گے ہم ایسے نہیں آپ کو جانے دیں گے اندر نا کیمرے کے ساتھ میں نے کہا کر لیجئے آپ یوٹیوب پہ کھولیے لکھئے اوزما جافری آپ کو ہمارا ٹی وی بھی مل جائے گا ایلی بیٹ ٹی وی لکھئے تو انہوں نے ایک رات پوری انویسٹیگیشن کہ دوسرے دن صبح میرے پاس پون آگیا کہ آپ آ جائے آپ کے پاس پورا ایک دن ہے جدر چاہے مر جائے آپ کم میں کیمرہ لے جائیے بی بی نے دلوا دی گئے نا اور آپ یقین کریں میں پہلی بار ایران گئی تھی اور جو میری خواہش تھی انشاءاللہ وہ یوٹیوب پہ تبارہ میں اپلوڈ کراؤں گی ڈلیٹ ہمارا ہو گیا تھا تو وہ جب بھی محصومہ کم کے روزے پہ میں جب کیمرہ لے کے کھڑی ہوئی ہوں وہ میں کیفیت بیان نہیں کرسکتی کیونکہ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ جتنے بھی سٹوڈیو والے تھے یا اور بھی کیمرہ مین تھے جو ڈاکومنٹریز بناتے ہیں وہ کہنے لگے تمہیں جو یہ اجازت نامہ ملا ہے پولیس کی طرف سے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس ایرانی کسی کو بھی اتنے آرام سے کیمرہ لے جا کے اندر ڈاکومنٹری بنانے نہیں دیتے تو بی بی سے خلو سے دل سے آپ جو مانگیں وہ ملتا ہے اچھا میری بچے جو سکسٹر وہ پہنچی ٹرین نہیں تھی مطلب نیپی پہ تھی اب میں روزے پہ بیٹھی تھی نیچے بچی کو لے کے اس کو پرابلم میں نے دیکھا کہ اس کی نیپی بھر گئی ہے تو میں پریشان ہوئی میں نے کہا میں روزے پہ بیٹھی ہوں کدھر ہے ٹوالیٹ میں بے انتہا پریشان ہوئی نا اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کیونکہ وہ ڈیلیڈ کی تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ شاید نہ کر سکے یہ نیپی میں زیادہ تر رہے تو میں وہاں پریشان ہوئی اور میں پریشان ہے آل کی طرف ادھر ادھر اس کو لے کے میں بھاگی پھر میں نے وہاں ڈھونڈا صاف کیا پھر میں واپس روزے پہ اوپر آئی میں نے کہا بی بی میں کتنا پریشان ہوئی ہوں یہ لڑکی ساتھ ہے یہ بچی ہے اور کیا ہوگا بس میں میں وہاں میں پریشان ہوئی بی بی نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں پریشان ہے آپ یقین کریں میں گھر واپس آئی ہوں ایران سے میری بچی ٹھیک ہوگئی نیپی کہا اور میری بچی کہاں آپ کے سامنے ہی ہے مشکل ہر چیز ماشاءالا بیتر سے بیتر ہوگئی ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی چلی گئی وہ اس کی زبان کھل گئی اس کی ساری چیزیں جو مشکلات تھی وہ میں سمجھتی ہوں ایران سے آنے کے بعد دور ہوگئی ختم ہوگئی تو جو ہم لوگ جتنے لوگ ہماری کوشش ہوتی ہے کربلا جائیں زیارت پہ کربلا جائیں زیارت پہ میں کہتی ہوں کربلا بھی جائیں اور ایران بھی جائیں بشک امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے صحابیوں سے ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو زیادہ سے زیادہ رونک جوگی وہ کم میں ہوگی بشک اور وہ آخری وقت ہوگا اس وقت تم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے زور کا انتظار کرنا بشک سر آخر میں کوئی میسج ٹائم بہت کم ہے میرے دل چاہ رہا تھا یہ گفتگو چلتی چلی جائے ہر وقت جو ہے وہ ہمارے بچانے یہی میسج ہے کہ یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام کا ہے جنب محصوم اکوم کا ہے بہتر ہے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ امام زامن نکالیں اس مہینے میں تاکہ پورا جو سال ہے وہ خیر و آفیت سے نکل جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں بہن بھائی کے بارے میں معلومات حاصل کریں ان کی خوشیوں میں خوش ہو جائیں ان کے غموں میں غم کریں اور ایک آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا درس ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ آپ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں اور آکار علم قرآن سے استفادہ حاصل کریں بہت شکریہ سسٹر آپ کی آنے کا بہت شکریہ ناظرین آپ سب پھر بھی فاطنہ معصومہ کی ولادت بہت بات مبارک ہو کوئی غلطی ہوگئے تو معاف کر دیجئے گا امام محمد تقی علیہ السلام یہ اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے کم میں میری پھپی کی زیارت کی اس کی جزا جنت ہے بے شمار آئین ماہ علیہ السلام کی سب کی عادیث موجود ہیں کہ کم میں بھی معصومہ کی اگر آپ زیارت کریں گے تو اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے تو ضرور زیارت پر جائیے گا کم ضرور ایران جائیے گا اور ہم لوگوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد لکھے گا اپنا بہت خیال لکھے گا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ